اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کا آپ سب ٹھیک ہیں اللہ پاک آپ سب کو اپنے گھڑوں میں خوش رکھے آباد رکھے اور سب کو تندرستی والی زندگی عطا فرمائے یہ بہت بڑی دعا ہے تندرستی والی جو زندگی ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ جی آپ سامنے کارستانی دیکھ رہے ہیں یہ میرا حیل پر ہے نا جو علی اس نے یہ کارستانی بنائی ہے دراز سے کچھ میں نے چیزیں مگوائی تھی اور انہوں نے یہ علی نے اور اس کے بھائی نے نا اس کا یہ ایسے کہتے ہیں امی اسی کوٹھی بنائی تو جل بہرحال بچے ہیں بچوں کی ایک الاغی اپنی ایک الاغ سے دنیا ہوتی ہے ان کی خوشیوں ہوتی ہیں اور میں ان کو ایسی کوئی بھی جو ایکٹیویٹیز کرنے سے منع نہیں کرتی کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھروں میں کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں آپ لوگوں کو میری آواز سے تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری طبیعت پچھلے ویلوگ میں بھی بہت خراب تھی تو ابھی میں نے بہت ہمت کر کے وائس آور کی تھی اور آج کے ویلوگ میں تو میری طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے اور طبیعت خراب میں ہی مجھے کھانا بنانا پڑا کیونکہ ہاؤس وائیب جو اینہ وہ نہیں آرام سے بیٹھ سکتی اور مطلب گھروں کا نظام نہیں چلتا تو آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی لیکن پھر بھی میں نے ہمت کر کے دوائی کھا کے اٹھ کے تو کچن میں آئی کھانا وغیرہ بنایا تو آج کا میرا چھوٹا سا ویلوگ ہے تو آج نا میں چکن میں ٹینڈیاں بنا رہی تھی میں نے سوچا ساتھ ہی نا ایک چھوٹا سا ویلوگ بھی بنا لوں تو جی یہ میں نے نا دو عدد ڈیڑھ پیاس تھا یا دو آپ چھوٹے چھوٹے پیاس لے لیں اور ساتھ میں نے اس میں لسن کے دس بار انجوے ڈالے تھے اور دو عدد جھٹ ماتر ہیں وہ میں بعد میں ڈالوں گی فریز کی ہوئے اور ایک عدی حریمیش ڈالی تھی آج میں نے فٹا فٹ سے نا چوب کر کے نا سارا مسالہ تو ٹینڈیاں بنا لیں ساتھ ہی نا یہ چھائے بھی بن رہی ہے اور علی کہہ رہا تھا کہ امی آپ ہنڈی اوپر رکھ دیں تو میں نا آپ کے لیے چھائے بنا لیتا ہوں تو علی میرے لیے چھائے بنا رہا ہے تو اب یہ مسالہ جو ہے نا سارا میں اس میں ہنڈیاں میں ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے بھون لوں گی چکن وغیرہ ڈال کے اور آپ سب لوگ بتائیں آج کل سردیاں بہت زیادہ ہیں اور سردیوں میں تو بالکل بھی بسترے سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا اور یہ آپ علی کے ہاتھ دیکھ رہے ہیں کافی سوجے ہوئے ہیں یہ پہلے سے بہت زیادہ فرق پڑ گیا پہلے تو علی کے ہاتھ گبارے کی طرح سوجے ہوئے تھے برحال ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پانی میں ہاتھ نہیں ڈالنا آج تقریبا ہفتہ ہو گیا میں اس کا پانی میں ہاتھ نہیں ڈلواری جیسے تیسے کر کے ہم لوگ نا مینج کر رہے ہیں اور یہ جی فریز کیے ہوئے ٹامٹر تھے میں نے نا یہ بھی کوٹ کے ان کے چھلکے اتار کے نا تو کوٹ کے یہ بھی ہنڈیاں میں ڈال لی ہیں تو میں بات کہا لی تھی کہ سردیاں بہت زیادہ بہت زیادہ سردی آگئی پہلے ایسی سردی نا دسمبر میں پڑتی ہوتی تھی اور اب تقریبا کوئی تین چار سال ہو گئے ہیں یہ سردی آگے چلی گئی ہے اور جنوری میں پڑنا شروع ہو گئی ہے لیکن بچوں کو چھوٹیاں جو ہیں وہ دسمبر میں مل رہی ہیں اور جنوری میں بچوں کو سکول جانا پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے بچے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا اب سکول والوں کو بھی چاہیے ہیں کہ دین چینج کر دیں سردیوں کے تو یہ جو پیچھے تھوڑا سا بچ گیا تھا لسن پیاس وغیرہ وہ میں نے ایک ڈبے میں ڈال لیا کہ چلو پھر کام آ جائے گا بس آج تو کام کرتے ہوئے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کام کیسے کیا جائے میں تو فٹا فٹ سے ہنیاں بنا کے تو اندر جا کے بستر میں بیٹھ گئی تھی تھوڑا بوت کچن کا ساتھ کھلارا بھی اٹھایا صفائی ستھرائی بھی کی کیونکہ علی کو بھی تھوڑا سا آرام دینا تھا اور یہ علی کے سامنے آپ یہ سیرف تو دیکھ ہی رہے ہیں علی نے جو لائنے لگائی ہوں یہ سیرفوں کی آپ نے تو یہ دیکھ لیں ڈاکٹر نے سے لکھ کے دیئے تھے تو ویسے پہلے سے اسے کافی فرق ہے لیکن پھر بھی ابھی میں نے اسے کہا کہ ہفتہ پورا جو ہے نا وہ آرام کر لیں تو یہ جی میرا پیاز جو ہے تھوڑا سا بھونا گیا ہے اب ساتھ ہی میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی اور چکن کو بھی اچھے سے بھون لوں گی پھر اس میں ٹینی ایڈ کر دیں گے آسان سی ہنڈی ہے تو یہ جلدی جلدی سے بھی جو ہے نا بن جاتی ہے تو اس لئے آج میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نا چپن ٹینیاں بنالوں کیونکہ یہ نا جلدی جلدی سے بن جاتی ہیں اور بس ہلکے سے دم پہ رکھ دو تو یہ دم میں خود ہی پانی چھوڑ دیتی ہیں خود ہی خوشک ہو جاتی ہیں اور بھونی جاتی ہیں تو بس چکن تھوڑا سا اب میں بھون لوں گی اور میرے نا کافی کسٹمرز آ کے مجھے کہہ رہے تھے کیا بھی آپ انسٹاگرام کے اپنے پیچ پہ نا ڈیزائنی کافی دنوں سے ڈال نہیں رہی تو ان کو بس میں ان کو بھی یہی بتایا تھا کسٹمرز کو بھی کہ میری طبیعت نہیں کچھ ٹھیک کیونکہ انسٹاگرام پہ بھی نا پوسٹ ڈالنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے پورا ایک سیٹ اپ بنانا پڑتا ہے وہاں پہ مجھے اپنی بوتیک پہ اور وہ سبھی ڈیزائنز اور ان کے کلرز بھی ساتھ دکھانے پڑتے ہیں تو بس کچھ طبیعت کی وجہ سے نا مجھے پوسٹ نہیں کی گئیں تصویریں تو اس کے لیے معذرت اور مجھے جن لوگوں نے فولو کیا ہوئے ہیں وہ بھی مجھے ذرا لائکس وغیرہ بھی مجھے آ رہے تھے تو ابھی میں نے نیا نیا پیچ بنایا انشاءاللہ میں بقائد کی سے نا اس میں اپنی ڈیزائننگ بوتیک کی ڈالا کروں گی اور جو میرے پاس فیصلہ بات کی کسٹمرز آتی ہیں نا وہ تو اسی امید پہ ہوتی ہیں کہ آپ ہی نئی ڈیزائننگ کوئی ڈالیں گی تو ہم دیکھ لیں پھر تاکہ شوپ پہ جا کے نا ان کی بوتیک پہ جا کے تو لے کے آ سکیں تو میری نا بوتیک پہ ہر ورائیٹی پڑی ہوئی ہے مطلب کہ دو ہزار پچیسوں سے شروع ہوتا ہے سوٹنگ میری بوتیک پہ اور ماشاءاللہ سے تقریباً کوئی بیس پچیس ہزار پہ تک جاتی ہے میری بوتیک پہ تو آپ ضرور وزٹ کیجئے گا جو فیصلہ بات کے کسٹمرز ہیں اور جو دور کی ہیں وہ آن لائن ابھی میں نے سسٹم شروع نہیں کی ہے انشاءاللہ جلدی شروع کر دوں گی تو انہیں بھی آسانی ہوگی آن لائن منگوانے کے لئے بس وجہ میں یہی ہے تھوڑی سی لاپروائی کی کہ مطلب کہ میں نے اپنی بوتیک کا بھی سارا دیزائننگ وغیرہ بھی پوری کرنی ہوتی ہے اور گھر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے تو وہ ابھی انسٹاگرام کا جو پیج ہے وہ مجھ سے ابھی صحیح طریقے سے مینج نہیں ہو رہا لیکن انشاءاللہ میں جلد ہی روٹین کے ساتھ انسٹاگرام کا پیج بھی اپنا اس پہ بھی پوسٹ ڈالا کروں گی تو آٹا میں جو انا ساتھ ہی اپنا فٹا فٹ گوند لیا تھا تاکہ مجھے روٹین بنانے میں آسانی ہو جائے تو گیس جو انا وہ آتی ہے ٹائمن کے حساب سے آتی ہے تو پھر وہ گیس کے دوران ہی میں فٹا فٹ سے میں روٹیاں بھی بنا لیتی ہوں اب کیا کریں چاہے روٹیاں تھنڈی ہو جاتی ہیں بعد میں لیکن یہ تو ہے کہ گھر کی روٹی مل جاتی ہے تندور کی تو روٹی روزانہ روزانہ کھائی بھی نہیں جاتی تو بہرحال یہ آسانی ہو جاتی ہے یہ ہے کہ اس بار سردیوں میں گیس بہت مطلب کہ وہ لے کر تو گئے ہیں حکومت والے لیکن بہت ٹائمنگ انہوں نے مطلب کہ دی تھی کہ تین ٹائم گیس دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے اس بار کوئی گیس کی مجھے تو بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوئی کیونکہ جس لحاظ سے وہ ٹائمنگ دیتے ہیں ناشتہ دوپہر کا کھانا شام کا کھانا وہ آسانی سے مینیج ہو جاتا ہے کوئی بہت زیادہ ٹینشن نہیں ہوئی تو ہمیں تو نہیں ہوئی باقی کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیا حالات ہیں تو یا میں نے ساتھ ہی نا اس میں ٹینیاں ایڈ کر دی ہیں پانی وغیرہ میں نے بالکل بھی نہیں ڈالا ٹینیوں میں اور ہلکی آنچ پہ اوپر رکھ دی ہیں دم میں ہی یہ ٹینیاں اپنا پانی چھوڑ دیں گی اور آٹا نا میں نے ویسے ہی ذرا تھوڑا سا پہلے گوند کے رکھ دیا تھا کہ تھوڑا سا نا آٹا سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد میں نے اس کو آٹے کو دوبارہ سے ایک دو بار گوند لیا اللہ سے برف بنی جا رہی ہے ہم انسانوں کی تو اندر آٹا فریج میں رہ کے کیا کرنا ہے اور چائے جو ہے نا وہ میری علی نے بنا دی تھی تو وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ امی چائے پی لے میں کہا اچھا پی لیتی ہوں پہلے تھوڑا سا کچن سیٹ کر لوں کیونکہ مجھے پتہ ہے نا اگر میں نے کچن نانا ساف کر کے گئی تو علی نے ہٹنا نہیں ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ چلو اس کو تھوڑا سا نا ریسٹ مل جائے تو کچن جو ہے نا ساف وغیرہ کر کے جو حالانکہ اسے ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے پانی میں ہار ڈالنے سے زیادہ مطلب کہ گلافز وغیرہ پہن کے رکھنے سے لیکن پھر بھی علی نہیں ہٹتا تو اللہ کا شکر آپ بہت اچھا ہے ہل پر ملا ہے احساس کرتا ہے بہت زیادہ تو مجھے یہ امی کہتا ہے اور میرے ہزبین کو ابو کہتا ہے تو اللہ کا شکر آکھے نا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اٹھائچ ہیں وہ آپ کے ساتھ بہت سنسیار ہے تو اب میں پھینڈیا تو میں نے دم میں رکھ دی تھی تو اب میں بیٹھ کے نا تو چائے پینے لگی ہوں پہلے میں پانی پینے پانی پیا تو پانی تو اللہ بہت تھنڈا تھا ایسے جیسے فریزر میں سے نکالا ہو پرسو چوت کا تو میں پانی ایسے پی رہی ہوں کہ میں تیس سیکنڈ مایکروویم میں لگا کے پانی ہلکا سا گرم کر کے پھر پیتی ہوں لیکن اس کے ساتھ تسلی نہیں ہوتی اب یہ دیکھیں جی ٹینڈیوں نے پانی اپنا ہلکا ہلکا چھوڑ دیا یہ آپ کو میں نے دکھانے کے لیے ڈھکن اٹھا کے دکھایا ہے تو یہ دیکھیں جی اب میں میں اپنا پانی پینے لگی ہوں پانی تھنڈا تو کافی تھا لیکن پینے کا مجھے مزہ بھی بہت آیا چاہے گلہ خراب ہو جے آواز نکلے نا اور یہ وائس آور کرتے کرتے میں نے کوئی چار بار تو وائس بند کی یا چار بار دوبارہ سے میں نے ریکارڈنگ کی یا اتنی میری طبیعت خراب تھی اور نہ یہ ہلکی آنچ پہ میں نے دم پہ ٹینڈیا لاکھ گئی تھی چائے میں نے اب پی لی ہے اب یہ ٹینڈیا ہماری ہو گئی ہے پانی خوشک ہو گیا اب میں تھوڑی سی اس کی بنائی کروں گی اور پھر اس میں میں نہ دھنیا ڈال دوں گی تو یہ اب بنائی بھی تقریبا ہو گی تھی دھنیا بھی میں نے اس میں یاد کر دیا ٹینڈیا جو ہے ہماری بالکل تیار ہیں اور آج میرا یہ چھوٹا سا ویلوگ تھا ضرور لائک اور سبسکرائب کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا اور آپ نے مجھے پچھلے ویلوگ میں بھی بہت اچھا جو ہے وہ فیڈبیک دیا اور ابھی میرے نئے ویلوگ ہیں پلیز مجھے ضرور آپ لوگ اپریشیٹ کیجئے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ